بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ دن تک روزانہ یہ تسبیح پڑھ لیں یہ پانچ دن آپ کو عرب پتی بنا دیں گے یہ عمل ہر کوئی نہیں جانتا فائدہ اٹھا لیں محترم ناظرین آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اس سے پہلے یہ عمل میں نے نہیں بتایا اور میں یقینا کہتا ہوں اس سے پہلے نہ یہ عمل آپ نے کیا ہوگا اور نہ ہی کسی سے آپ نے یہ عمل سنا ہوگا یہ عمل کسرت رزق کے لیے ایک غیبی مدد کا عمل ہے جو دن آپ کو آسانی کے ساتھ میسر ہو آپ نے اس دن اس عمل کو شروع کر لینا ہے یہ عمل دولت کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے تیزی کے ساتھ آسمان سے نیچے بارش کے کترے گرتے ہیں اور پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے اسی طرح تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں دولت لانے والا یہ عمل آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ ایک سینے کا راز دے رہا ہوں اس سے پہلے یہ میں نے عمل نہیں بتایا اور جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے یوٹیوب کی بات کر رہا ہوں کہ یوٹیوب پر میں نے اس کو پہلے نہیں بتایا اور اس کے علاوہ جس کو میں نے بتایا اس نے اس عمل کو کیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر جتنا بھی کرزہ تھا اللہ تعالی نے وہ سارا کا سارا کرزہ اس کا اتار دیا اور اتنی اس کو ترقی ملی کہ کبھی زندگی بھر اس کو محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑا یہ عمل صرف آپ ایک مرتبہ کر لیں گے اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا لیکن اس عمل کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں جو اس عمل کی شرائط ہیں یہ عمل بڑا ہی قیمتی کوئی زیادہ شرائط بھی نہیں ہے کہ جو آپ نہ کر سکیں ہر کوئی کر سکتا ہے مرد بھی کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتی ہیں اور گھر کے اندر کوئی شخص بھی کسی ایک بندے نے بھی کر لیا تو اس عمل کی طاقت ہر گھر والے کو میسر ہوگی کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی نوکری کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ تعالی برکت اور وسعت پیدا فرما دے گا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رحمت اور کشادگی کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں لیکن اس کے پڑھنے کے دوران آپ نے ایک دو باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے جس نے یہ پابندی کے ساتھ عمل کر لیا کیونکہ یہ عمل اس طرح کے بہت کم بتائے جاتے ہیں جن میں دو شرائط ہوتی ہیں اگر آپ ان شرائط پر عمل کر لیں تو آپ کی زندگی سمر جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہو تو پہلے وضو کرنا شرط ہے وضو نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی اسی طرح کچھ وضائف ایسے ہوتے ہیں اگر ان کی شرائط کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو وہ وضائف بھی اس قدر اثر نہیں دکھاتے اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں آپ نے جو عمل کرنا ہو اس ویڈیو کو مکمل اول سے لے کر آخر تک دیکھ لیا کریں تاکہ اس وظیفے کی کوئی قیمتی بات کوئی قیمتی حصہ کوئی قیمتی جز آپ سے رہ نہ جائے اگر آپ اس شرائط پر ان باتوں پر پبندی کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں آتی ہیں کس طرح تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے کہاں سے اللہ تعالی آپ کے کرزے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے کس کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اللہ تعالی آپ کو چند دنوں کے اندر غنیب فرما دے گا دولت مند بنا دے گا آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے اہل محلہ آپ کی عزت اور احترام کریں گے دولت آپ کے قدموں میں ہوگی اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ دولت ہمارے اس بندے کے عاشق بن گئی ہے رزق اس بندے کا بڑا عاشق ہے جو کام بھی شروع کرتا ہے کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے تو آج میں وہی ایک راز بتانے لگا ہوں اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے یہ خاص عمل بتا رہا ہوں اس کو خاص لوگ ہی کریں گے یقین جانے جو واقعی دولت چاہتے ہیں وہ ہی اس عمل کو کریں گے اور خوش نصیب شخص ہوگا جس نے اس عمل کو کر لیا یہ صرف دو آیت کا عمل ہے دو آیات صرف دو آیات آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے بعد نماز فجر پڑھا جائے قبلے کی جانب آپ نے مو کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی اب میں اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ نے ہر روز کتنے دن یہ عمل کرنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں ہر روز آپ نے 169 بار میں بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی ابحام نہ رہے آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے جو ابھی میں ایک مرتبہ تلاوت کروں گا حوالہ بھی بتا دوں گا کہ قرآن پاک کے اندر یہ کہاں پر آیات ہے کیونکہ اگر آپ کو ویسے پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ قرآن مجید کھولیں تیسوا سپارہ آخر سپارہ اس کے اندر یہ آیات موجود ہے بلکل مختصر ہے آج بچہ بچہ بھی یاد کر لے گا آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی آسانی کے ساتھ آپ یاد کر سکتے ہیں آج کے دن یہاں شروع کر لیں کل فجر کے وقت شروع کر لیں صبح ہو صرف فجر میں ہی پڑھنا ہے فجر میں پڑھا اس کے بعد آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگنا صرف آپ کو پندرہ منٹ دینے پڑھیں گے پندرہ منٹ دینے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کا نصیب کھل جائے گا غیبی رب کی مدد مل جائے سارا کرزہ اتر جائے اور گھر گاڑی بنگلہ سب کچھ اللہ عطا فرما دے تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اس سے بڑا عمل شاید ہی آپ کو کوئی بتائے اور کہیں سے ملے رزق کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے اس عمل کی تاثیر ساری زندگی ملتی رہے گی اس کا بڑا فائدہ ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کیا بس اس کا فوری اثر ملا اور قتم لیکن اس عمل کی آپ کو ساری زندگی تاثیر ملتی رہے گی اور آپ نے نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا ہے اور جب آخری دن پڑھیں گے تو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے پہلے دن جب شروع کرنا ہے تو ایک سو انسٹھ بار پڑھتے رہنا ہے اور جب آخری دن ہوگا تو آپ نے ایک سو مرتبہ پورا پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کشادگی کے دروازے کھل جائیں گے بس آپ نے جس دن اس وظیفے کو شروع کرنا ہے وظیفہ شروع کرنے سے قبل آپ نے غسل کر لینا ہے ہلکی سی خوشبو آپ نے کپڑوں پر لگا لینی ہے تاکہ آپ کہیں بھی جائیں جدھر بھی جائیں جو آپ خوشبو لگائیں گے اور اس کے اندر اللہ تاثیر ایسی پیدا فرما دے گا آپ جہاں بھی جائیں گے دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی وہ خوشبو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی لیکن اس سے پہلے آپ نے دو رکعات نماز نفل پڑھنے ہیں توبہ کے میں آئندہ حرام رزق سے ہمیشہ کے لیے بچوں گا حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا اور آپ نے یہ دو نفل نماز پڑھنے ہیں اور حرام رزق سے بچنے کے لیے اور تہیہ کرنا ہے کہ میں کبھی حرام رزق نہیں کھاؤں گا اور جب آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور وہ آیات یہ ہے سورة طلاق اٹھائیس میں سفارے کے اندر اس کی آیت نمبر دو اور تین وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرَ ترجمہ اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے بس اتنی الفاظ ہیں آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرمائے گا کبھی محتاج نہیں ہوں گے آپ کی نسلیں بھی محتاجی سے بچ جائیں گی آپ نے اس عمل کو پانچ دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ تعالی کتنی اس کی طاقت اور تاثیر عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ناظرین اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور ہے